میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور بنیادی طور پر پہلا سوال یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا نصب ولادت آپ کا خاندانی پس منظر جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اس حوالے سے کچھ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھ سر کیا بات ہے دولت جیش اسرت پہ لاکھ سر یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھ سر سبحان اللہ سبحان امیر المومنین کامل الحیاء والیمان سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ آمل فیل کے چھ سال بعد پیدا ہوئے آپ کی ولادت آمل فیل کے چھ سال بعد ہوئی ہے ہاتھی والا واقعہ جو براہ والا مسور ہے تو چونکہ زمانہ جالیت میں اس کے اعتبار سے تائین کیا جاتا دوا کیات کا کہ آمل فیل سے اتنے سال پہلے آمل فیل کے اتنے سال بعد جب تک تاریخ متعین نہیں تھی تو آمل فیل کے چھ سال بعد آپ کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور ایک کال کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی ہے ولادت کے بارے میں اور بھی اقوال ہے لیکن صحیح ترین کال یہی ہے کہ آپ آمل فیل کے چھ برس بعد پیدا ہوئے ہیں اور مکہ والا کال یہ راجے ہے زیادہ ورنہ طائف والا کال بھی موجود ہے اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے آپ عمر میں پانچ برس تقریباً چھوٹے تھے حضور جانے عالم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے مختلف سطحوں پر تھا آپ کے نصب کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے والد ماجد کے طرف اگر ہم آئیں یہاں عبد مناف پر آ کر آپ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے آپ کی والدہ کا سلسلہ نصب بھی پانچویں پشت میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے عبد مناف پر آپ کی نانی سگی نانی جو تھی بائیدہ بنت عبد المطلب عربی میں دوہد ہے تو بائیدہ کہتے ہیں اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو ذات کہتے ہیں تو اردو کے اعتبار سے بائیدہ بنت عبد المطلب وہ ان کی صاحبزادی تھی اور حضور جانعی آلہ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی بلکہ زبیر بن بکار کی جو روایت ہے اس کے مطابق تو دونوں جڑواں تھے آپ کی والد حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی بCarlahxe عبدالمطلعی یہ دونوں جڑواں تھے یعنی حضور جانعی آلہ علیہ السلام کی پھپیزاد بہن ہے حضرت عثمان کی والدہ اور حضور جانعی آلہ علیہ السلام اس لحظیر کے میں dranہیں امیہ ویسے ہی نمائے تھے جس طرح بنو حاشم نمائے تھے تو بنو میہ بھی نمائے تھے پھر بنو میہ کے اندر بھی خاص آپ کا خاندان بہت نمائے تھا کیونکہ جتنے عصاف اس وقت پائے جاتے تھے عرب کے اندر جن کی بنا پر فخر کیا جاتا تھا وہ سارے عصاف آپ میں اور آپ کے خاندان میں پائے جاتے تھے جیسے کہ فخر کرتے تھے لوگ کسرت اولاد پر فخر کرتے تھے لوگ قبیلے کے بڑا ہونے پر فخر کرتے تھے کہ خاندان کے لوگ زیادہ ہوں بڑے ہوں مال زیادہ ہو حسن و جمال والے ہوں تو حسن و جمال والے بھی تھے مال والے بھی تھے اور تعداد بھی زیادہ تھی یا حلو ایال بھی زیادہ تھی افراد کی بھی کسرت تھی تو سارے جو اس وقت کے عصاف تھے جو عصاف حمیدہ اس وقت سمجھے جاتے تھے محمود عصاف وہ سارے پائے جاتے تھے اور سیدن عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ تو پھر عفت کا حیاء کا بھی پیکر تھے اس وقت ہی زمانہ جہلیت میں بھی آپ چونکہ عفت تو حیاء کا پاک نامنی کا پیکر رہے ہیں ہر قسم کی برائی سے آپ دور تھے تو اس کی وجہ سے آپ سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے بلکہ بعض کتب تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مائیں جو ہے وہ جب بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو لوری دیتی ہو بقاعدہ وہ اس طرح گنگنایا کرتی تھی کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں رحمان کی قسم ایسی محبت جیسی قریش عثمان سے کرتے ہیں تو یعنی زمانہ جہلیت میں بھی حضرت عثمان ای گنی اپنے عصاف کی بنا پر قریش کے ہاں محمود تھے یہ قریش کی محبت کا تو یہاں سے بھی انداز لگا لے نا سلح ادیبیہ کی محبت پر جب آپ زیر مخالب بھی ہیں تب بھی عزت دی رہے ہیں ازت دی اور کارکل تواب بھی کر لیجی اس کی جو ہے وہ آفر بھی آپ ہوگی رہے ہیں سیدہ عثمان ای گنی رضی اللہ کے شادیاں جو ہے آپ نے آٹھ شادیاں کی ہیں ساری کی ساری زمانہ اسلام میں کی ہیں ماشاونہедиں جن میں سے دو شہدادیاں سرکار ت Bridge Nous Slam کی ہیں سیدہ Himmau کے اولاد بھی ہوئی آپ کے ایک صاحبزاد واست عبداللہ انہی کی نسبہ سے آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ابو عبداللہ کہیں گے عربی ترکیب کے اعتبار سے ابو عبداللہ ویسے آپ کی کنیت زمانہ جہلیت میں ابو عمر تھی لیکن جب آپ کے شہدادے ہوئے حضرت عبداللہ تو ان کی بنا پر آپ کنیت رکھ لی ابو عبداللہ اور مسلمان بھی آپ کو پھر اسی کنیت ہی سے یاد کرتے تھے ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں چار سنہ حجریہ میں ایک مرگ نے جو ہے وہ ان کو چونچ مار دی تھی آنکھ کے قریب تو اس سے زخم ہوا چہرے پر اور زخم پھیلتے پھیلتے تنہ ہو گیا کہ بلاخر اسی کے اندر آپ کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا سیدہ عثمان اگنی کے شہدادے کا جو حضور جانعالم علیہ السلام کے نوا سے بنے سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ کے شہدادے جو ان سے آپ کے شہدادے تھے تقریباً چھ برس عمر تھی چار سنہ حجریہ میں انتقال ہوا اور عمر عمرہ کن کی چھ برس تھی بیٹے آپ کے نو بیٹے تھے کل اور بیٹیاں سات بیٹیاں تھیں حضرت عثمان اگنی رضی اللہ یعنی کسرت یہ میں نے اس لیے بیان کیا وہ بتانے کے لیے کہ کسرت احل و احیال بھی تھا پھر مال بھی اسی طرح تھا سخاوت بھی اسی طرح تھی پیک پر آپ کی نسلیں بھی معاوین اور عددگار اور سب اسلام کے معاوین اور عددگار بنے آپ کے والد کا انتقال چونکہ زمانہ جہلیت میں ہی ہو گیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ کی والدہ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئیں آپ کی ایک ہمشیر ہیں وہ بھی مسلمان ہوئیں آمنہ بنتیفان بلکل صحیح مفسب جزاگ اللہ اور بڑا تفصیلی طور پر ایک جائزہ حضرت عثمان کے خاندان کا خاندانی پسمنظر کا آپ کے ہل آیال کا آپ کی ظاہر اجداد کا بھی ذکر خیر ہوا اور آپ کی نسلوں کا بھی ذکر خیر ہوا یعنی کہ آپ نے فرمایا نو بیٹے اور ساتھ بیٹین کو کل ملا کے سولہ آپ قلل اللہ رب العزت نے اولاد ہے اور کسرت اولاد کا تسلسل جاری ہے کہ ظاہر آپ کے خاندان آٹھ ازواج جو ہے آٹھ ازواج ماشاءاللہ صرف صرف اسمان نے اپنا ہی جو ہے وہ خانوادہ خانوادہ دیکھ لیجئے اور سب کے سب اس دین مطین کے معاوین و مددگار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیتے رہے